ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل انڈینز کوکنگ میں آج ہم بنانے والے ہیں سردیوں کی جان گاجر کا حلوہ اسے ہم بہت ہی کم محنت اور کم ٹائم میں بنانے والے ہیں کم سے کم ٹائم اور کم محنت میں ہمارا حلوہ بن جائے تو کیا ہی بات ہے ہم اسے نہ تو گھنٹوں تک گھیسیں گے تاکہ ہمارا ہاتھ دکھ جائے نہ ہی کوکر میں گلائیں گے پرفیکٹ ٹیکسٹر اور کم محنت میں ہم اسے آسانی سے بنا کر تیار کریں گے تو پوری ویڈیو ضرور سے دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور آپ بھی اسی طرح سے آسانی سے بنایا گھر پر گاجر کا حلوہ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک کلو گاجر لے لیں گے یہ اچھی لال والی گاجر ہے جو میٹھی بھی ہوتی ہے اسے ہم نے چھل کر واش کر لیا ہے اچھے سے اور اب ہم اسے چھوٹی چھوٹی پیسے میں کٹ کر لیں گے نہ ہی آپ کو بہت زیادہ موٹا کٹ کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا اس طرح سے آپ انیون سیپ میں کٹ کر لیں یہ جو بیچ کا حصہ ہے آپ اسے نکال دیں یہ جلدی سے گلتی نہیں ہے اسے ہم ہٹا لیں گے ہلوہ کے لئے ہمیشہ اس طرح کی لال گاجر ہی استعمال کریں اس سے کلر بھی بہت اچھی آتی ہے اور یہ والی گاجر میٹھی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ چینی یوز کرنا نہیں پڑتا ہے اس طرح سے سارے گاجر کو ہم انیون شیپ میں کٹ کر لیں گے سارے گاجر کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب آپ کوئی گرائنڈنگ جار لے لیجے یا فیر آپ کے پاس چوپر ہے تو چوپ کر لیجے اس سے بہت ہی جلدی چوپ ہو جائے گی اس طرح سے کرش ہو جائے گی تھوڑی بہت اس میں جو چنکس رہ گئی ہے اسے ہم رہنے ہی دیں گے اس طرح سے ہم اسے کورسلی گرائنڈ کر لیں گے اسے ہمیں بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے اب ہمیں کوئی بھاری تلے کی کڑھائی لے لیں گے اس میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو ہم اس میں گاجر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چوپر ہو تو گاجر اور بھی آسانی سے اور جلدی اچھے سے چوپ ہو جاتی ہے یا پھر آپ گرائنڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے تھوڑی دیر ڈھک دیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور پھر سے اچھی طرح سے اسے چلا لیں گے ابھی تک فلم ہمارا ہائی تھا اب ہم اسے میڈیم فلم پہ چلاتے ہوئے اسے بھون لیں گے بہت زیادہ تیری سے نڈھا کے تاکہ یہ بہت زیادہ گل جائے گی اور بہت زیادہ میشی ہو جائے گی تو اسے گاجر کا ٹیکچر اچھا نہیں لگتا اب ہم اسے کھولا رکھ کے ہی چلاتے جائیں گے اور اس کی بھونائی کریں گے میڈیم فلم پہ ہم اسے دس منٹ تک بھون لیں گے یا پھر تب تک جب تک اچھے سے اس کی موشچر ختم نہ ہو جائے اس کی ساری نمی ختم نہ ہو جائے تب تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اب ہم نے دودھ کو اچھے سے گھاڑا کر کے رکھا ہوا تھا یا پھر آپ یہاں پر کھویا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو آپ لگ بھگ سو گرام دودھ اور ملک پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں یہاں پر سات سو پچاس ایمل دودھ کو اچھے سے گھاڑا کر لی تھی اسے رکھ دوں گی دودھ کو رکھنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر ہم اسے چلا لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون الائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اچھے فلیور کے لیے اب ہم اس میں شگر اٹ کریں گے لگ بھگ سو گرام شگر ہے یہ یا پھر آپ اپنے ٹیش کے اکورڈنگ شگر ڈالیں اس میں چینی ڈالیں گے تو تھوڑی بہت مویسچر اس میں ریلیز ہو جائے گی پر ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی دیر اسے ہم چلاتے ہوئے اچھے طرح سے ڈرائے کر لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپن دیسی گھی ڈالیں گے اور جو ڈرائے فروٹ سے اسے رکھیں گے ہم اس میں اور تھوڑا سا اس میں گرنچی نس آنے تک اسے تھوڑا سا بس فرائے کر لیں گے دو سے تین مینٹ بس اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اسے ہلوہ پر ڈال دیں گے یہ والی پروسس آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں جب کھڑائی میں آپ گھی ڈالیں گے تو بھی فرائے کر کے نکال سکتے ہیں پر ٹھنڈی کے موسم میں گھی جمی ہوئی ہوتی ہے اور گھی کو ہمیں بعد میں ڈالنا ہے اور ڈرائے فروٹس بھی ہم بعد میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی ٹیکچر کتنی اچھی کلر اور کتنی اچھی بنی ہے یہ ہلوہ ریڈی ہے ہلوہ اب ہم اسے سرپ کر لیں گے دیکھ رہے ہیں نا کتنی اچھی کلر کتنی اچھی لکنگ والی یہ ہلوہ بنی ہے اتنی تاریخ ہوئی ہے اس کے یہ بھی بلش کرنے لگی ہے بلکل لال پڑ گئی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے یہ ہلوہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے آپ کی ہلوہ کیسی بنی ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تھانس پر واجن